وَاَعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُقُوا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان قاری سے یہ صداقت علی ناظرین پیغام پاکستان کے اس پروگرام کے اندر ہم مختلف شخصیات کے ساتھ آپ کے مراقات کرواتے ہیں جو کہ مختلف ایکسپورٹیز کے حامل ہوتے ہیں مختلف شبہ زندگی جو لوگ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں نالج ہے ان کے پاس ایڈوکیشن ہے ایکسپورٹیز ہے وہ اپنے تجربے کی بیبنار آپ سے مخاطب ہوتے ہیں بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں ینگسٹر سے مخاطب ہوتے ہیں عوام الناس سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کر لاتے ہوئے اپنے تجربات سے ہم کو اگاہ کرتے ہیں عوام الناس کو اگاہ کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں ہم جا رہے ہیں بڑے بڑے سکولرز بڑے بڑی شخصیات جن کے پوری پوری زندگی ایڈوکیشن کے اندر گزری تحقیق کے اندر گزری ریسرچز کے اندر گزری ان سب کی جو قابلیت ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کا پوشش کرتے ہیں آج بھی ہم ایسے کالیج کے اندر ہیں جن کے پرنسپل اسد اقبال خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے ساتھ کفتگو کریں گے آپ سے تعریف کروائیں گے خٹک صاحب السلام علیکم علیکم السلام آپ نے بطور پرنسپل کتنا سواب ہے اسے ذمہ داری سنبھالے ہوئے سر دو ہزار چھے سے میں پرنسپل کے طور پہ یہاں پہ فائز ہوں اپنے عدے پہ اور یہاں پہ میں پرنسپل کام کر رہا ہوں کیسے محسوس کر رہے ہیں محسوس تو تشنگی محسوس کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت آگے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں آتا ابھی اور بہت کچھ سیکھنا ہے خاص طور پر ہمارے طلبہ کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں کیونکہ میرا تو ڈائریکٹ لنگ طلبہ کے ساتھ اور والدین کے ساتھ ہے تو پولیسی میکنگ تو ہم سے اوپر ہوتی ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے کیونکہ آج کا طالب علم بہت آگے ہے اس کے بعد نالج بہت زیادہ ہے وہ بہت اویر ہے ہمارے دور کی نسبت تو فیلنگ تو یہی ہے کہ ہمیں اب ان کے لیول پہ آنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے آپ کے دور میں اور ہماری دور میں استاد اور شگرت کا ایک بڑا کمال کا رشتہ ہوتا تھا اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ استاد کا اور شگرت کا رشتہ کیسا ہے کیا وہی ریسپیٹ کا لیول ہے اس پر کچھ انجز آئی ہیں سر دو تین چیزیں میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا پہلا تو یہ ہے کہ تین طرح کے ریلیشنشپس ہوا کرتے تھے پرانے زبانے میں جب ہم طالب علم ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ جو پڑتے تھے پہلا ریلیشنشپ تو تھا کہ والدین کا اپنے بچوں کا ساتھ ایک مضبوط تعلق تھا وہ رات کو کھانے کی ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے آپ اس میں بات چیت کرتے تھے اپنے دکھ درد شیئر کرتے تھے بچے ان کو اپنے بارے میں بتاتے تھے والدین ان کو سمجھاتے تھے وہ جو ایک موٹیویشن ہوتی تھی وہ بچوں کو والدین سے ملتی تھی ہم رات کو بیٹھتے تھے کھانے پر اور ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے اور ہمارا ہر مسئلہ سنتے تھے اور ہمیں ہر چیز کا جواب دیتے تھے لیکن آج کل انفرچنیٹلی وہ ایک لنک جو پیرنٹ اور سٹوئنٹ بچے کا ہے باپ اور بیٹے کا وہ مسنگ ہے دوسرا لنک ہے پیرنٹ کا استاد کے ساتھ ان دنوں میں ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دور میں ہمارے والدین جب سکول میں آتے تھے یا کالج میں آتے تھے تو ہماری جان نکلی بھی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر کے جائیں گے والدین کو ٹیچرز کیا بتائیں گے ریسپیکٹ کا یہ ہمارے اوپر ایسا ایک اثر تھا کہ ہم بہت زیادہ دبے ہوئے تھے کہ ہمارے والدین کو کوئی غلط بات نہ بتا دی جائے یہاں سے اسکول سے اس کے بعد تیسرا ریلیشن تھا ٹیچر کا سٹوئنٹ کے ساتھ تو آپ نے مجھ سے یہ تیسرا ریلیشن ابھی پوچھا ہے لیکن پہلے دو کی وضاحت ضروری تھی اب ٹیچر کا تو سٹوئنٹ کے ساتھ وہ ریلیشن قائم ہے ٹیچر تو اپنا رول پلے کر رہا ہے لیکن جو والدین کا رول ہے کہ وہ ٹیچر کے پاس آگے کتنی دفعہ ملتا ہے وہ میسنگ ہے اور اس کے علاوہ جو پہلا کنیکشن تھا جو کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بچے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے شاید وہ اب موبائل فون نے وہ جگہ لے لی ہے بچے اپنے کمرے میں آپس میں قائم نہیں ہوں گے ہمارا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل سکتا طلبہ کے جو مسائل آپ محسوس کرتے ہیں مشاہدات آپ کے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے طلبہ میرے پاس تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو بچہ آتا ہے ایڈمیشن کے لیے جب بچہ آتا ہے تو ہمارا پروسپیکٹس دیکھتا ہے یا ہمارے جو آفرڈ پروگرامز ہیں وہ دیکھتا ہے اور سب سے پہلے آکے جو میں فیل کرتا ہوں جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سٹوئنٹ آگے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرا جو قریبی دوست ہے وہ کون سے پروگرام میں جا رہا ہے جس پروگرام میں اس کا قریبی دوست یا بہن یا بھائی جا رہا ہے وہ اسی میں جانا پسند کرتا ہے اور اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں گے انجوئے کریں گے پڑھ لیں گے تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ بچہ اپنی جو پرسنیلٹی ہے اور جو اس کے اندر جو ریکوائیمنٹس ہیں یا اس کی جو سکل لیول ہے اس کے اوپر نہیں جا رہا تو یہ ایک گیپ ہم فیل کرتے ہیں کہ بچے کو ایک دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ اپنے سوسائیٹی سے بہت زیادہ دباؤ ہے یا وہ اپنے دوستوں سے انسپریشن لے رہا ہے یا وہ جو مارکٹ میں نالج اویلیبل ہے اس سے انسپریشن لے رہا ہے یعنی میں آپ کو اگر آج کی بات بتاؤں تو ہمارے پاس جتنے ایڈویشنز ہوتے ہیں تو نائنٹی بزن بچے کی خواہش ہے کہ اسے کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی میں ایڈویشن ملے کیونکہ اس نے کہیں سے سن رکھا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا فیوچر بہت زیادہ برائیٹ ہے لیکن بے شک یہ بات صحیح ہے لیکن کمپیوٹر سائنس کو تو بزنس کی سٹیڈی کی بھی ضرورت ہے کیا بزنس گریجویٹس وہاں پہ ہوں گے تو ان کا کام چلے گا انٹرپرنیورشپ کی بھی ضرورت ہے تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسری فیلڈ بھی ضروری ہیں تو بچہ جو آج کل آتا ہے وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہوتا ہے اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ بچپن سے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے اور تیسری کوئی فیلڈ نہیں ہے تو بچہ جب میرٹ پر نہیں آتا انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں نہیں جا پاتا تو وہ آکے ہمارے اس پاس جب آتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بی بی اے کر لوں یا میں سائیکولوجی میں چلا جاؤں یا انگلش میں چلا جاؤں وہ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا تو یہ ایک تھوٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی اپنا رول یہاں پہ ادا کرنا چاہیے ٹیچر کا رول تو بارحال موجود ہے ہم بیٹھے میں رہنمائی کرنے کے لیے لیکن بچہ ڈائریکشن لیس ہے تو آپ نے جو سوال کیا کہ بچہ بارے پاس آتا ہے تو کیا فیلنگ ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے اسے پھر سمجھانا پڑتا ہے اس کا اپٹیچیو ٹیسٹ لینا پڑتا ہے پتا چلتا ہے کہ بچہ کون سروجانات کا حامل ہے اس لائن میں اس کو ہم ایڈوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں پیرنٹس کے طرح ہم چاہتے ہیں دوستیاں زیادہ ڈومینٹ کر رہی ہیں اور جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اس چیز کے حوالے سے اس کا کیا حل ہے کہ بچہ جو ہے یہ بچی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے دوست یا اپنی سہیلی فرنک کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں اور اسی فیل میں جاؤں جس فیل میں وہ جانا چاہتی ہے اس چیز کا کیا حل ہے کوئی موٹیویشن کے کمی ہے یا کیا ہے اس میں یا پیرنٹس کا رول اس میں کچھ کم ہے مجھے خوشی ہے کہ یہ بات آپ نے پک کی اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پر سوچیں اس بات پر سمجھیں اور اس پر کام شروع کریں اور والدین پریشان ہے والدین بہت پریشان ہیں بلکہ یہاں تک تو یہ حالت ہے کہ پہلے زمانے میں جب والد کسی کے سکول یا کالج جاتا تھا تو بچہ گھبرائے ہوتا تھا اب جب والدین ہم سے ملنے آتے تو والدین گھبرائے ہوتے ہیں کہ بچوں کو نہ پتا چل جائے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں وہ پھر گھر میں کوئی ہنگامہ کرے گا کہ کیوں گئے تھے انسٹیجور مطلب اب بالکل رولز جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں رولز ریورس ہو چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہ رکھیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن بہت زیادہ سٹرونگ رکھیں ہم جب اپنے بچے کو خود سمجھائیں گے تو مارکٹ سے اس کو کوئی بھی انفلوئنس نہیں کر سکے گا تو جو مین ایک گیپ ہے وہ یہ ہے نمبر ٹو جو میں نے پہلے بتایا کہ والدین کو اسادزہ کے ساتھ ڈیریک لنک رکھنا چاہیے ظاہر ہے ہم ویل ایک کوئپڈ ہیں ہمارے پاس نالج ہے ہمارے پاس سکیلز ہیں ہم بچے کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تو والدین کے ساتھ جب بھی میرے پاس والدین آتے ہیں تو مجھے خوشیز بات کی ہوتی ہے کہ شاید کوئی جنریشن یہاں سے سمر جائے گی کسی کو کوئی نالج دے سکیں گے تو والدین کو ایک تو بچے کے ساتھ کمیونیکیشن بڑھانی چاہیے چاہے وہ کھانے کی ٹیبل پر بڑھائے یا اس کو آؤٹنگ پر لے جائے وہاں پر بات چیت کرے اور جو ایک میں نے بات کی ہے شاید اس کا پوزیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے موبائل فون کا لیکن اس نے ہمیں بہت زیادہ فاصلے کر دی ہیں میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے یا موبائل ہے یا انفریشن ٹیکنالوجی جو اتنی ایڈوانس کر گئی ہے اس کے جہاں فوائد ہیں پوزیٹیو چیزیں ہیں نیگٹیوٹی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ انفلینس کر رہی ہے بچوں کو مین بات تو یہ دیکھیں جو بھی چیز ہے اس میں پوزیٹیو نیگٹیو دونوں پہلو ہیں اب پرانے زبانے میں جب ہم سکول میں یا کالج میں تھے ہمیں کسی لفظ کا مطلب نہیں آتا تھا تو ہم ڈکشنری ڈھونڈتے تھے کہیں سے کسی دوست کے پاس جاتے تھے گھر میں شاید ڈکشنریز ہر طرح کی نہیں ہوتی تھی تو ان دنوں میں فیروز اللغات بڑی مشہور ہوتی تھی اب بھی ہے تو ہم جا کے ڈھونڈتے تھے لیکن ہم نے پوزیٹیو رول کو بہت حد تک پیچھے دھکیلا ہوئے ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں صرف اپنی چیٹنگ کے لیے اپنی گپ شپ کے لیے باتوں کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں گھر بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنا کے اس میں ڈالتی ہیں اس کے اوپر والدین کا چیک بہت ضروری ہے کیونکہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے انسٹیوٹ میں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے لیکن انیس بیس گھنٹے وہ اپنے گھر پہ گزارتا ہے تو میرا خیال ہے والدین کا رول یہاں پہ اگنور نہیں ہو سکتا ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچہ اس کا کیا کر رہا ہے چیک ان بیلنس چیک ان بیلنس بہت ضروری ہے ای تنک اس سو انفرچونیٹ کہ ہم بھی بچوں والے ہیں والدین اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ بچوں کو ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ان کو بات اچھی لگتی نہیں ہے جو ان کو ان کے اس کے فریکونسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی ان کو اس کو تکلیف ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ظاہر ٹی وی پر اس وقت پلان دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنے کے ضرورت ہے کہ آپ کی بہتری کے لیے استاد اور ماں باپ سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا سر میں اگری کروں گا آپ کی بات سے اور ابھی میں نے یہ بات بھی بتائی کہ اس کی ایک مثال بھی دی کہ والدین چھپ کر آتے ہیں ہمارے پاس بچوں سے بھی چھپ کر آتے ہیں تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے بچپن سے ہم بچے کو جس طرح لے کے چلتے ہیں اور ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا اس پھر سکول کا بہت زیادہ رول ہے ہمارے سکول میں بچوں کو جس طرح کے انوارمنٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد بچے اپنے پیرنٹس کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو اگر ہم اپنے پاس میں جائیں تو ابھی بھی ہمارے والدین ہمارے چچا پھوپیاں بچوں کی ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے اس آئیڈیل سسٹم میں پڑا ہے بچوں کو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے میرا خیال ہے کہ والدین کا کام ہے کہ بچوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیں اور جو بات آپ نے کی کہ بچے کا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے تو میں اس پہ ہنڈرڈ پسند اگری کرتا ہوں کہ والدین اور استاد کے علاوہ کوئی تیسری پرسنیلٹی ایسی نہیں ہے جو ان کے حق میں جائے اور جو ایک بات آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ بچے کو اپنے دوستوں اور ان پہ زیادہ ٹرسٹ ہے تو یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ فن چاہتے ہیں وہ گیمز چاہتے ہیں وہ انجوائی کرنا چاہتے ہیں ٹائم کو ایڈوکیشن کو بھی انجوائیمنٹ بنائے ہوئے اگر ہم کبھی کسی بچے کا سیکشن چینج کر دیں حالانکہ ایک جیسی تعلیم ہوتی ہے تو بچہ رات کو گھر جا کے کھانا نہیں کھاتا دو دو دن بھوکا رہتا ہے خاص طور پر گرلز کی ایک کیفیت ہوتی ہے والدین آ کے ہمارے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ان کو واپس اسی سیکشن میں بھیج دیں تاکہ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ جیس ہمارے لئے بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ انفلوینس والدین اور بزرگوں کے علاوہ کے بجائے بچوں پہ اپنے دوستوں کا بہت زیادہ ہے اچھا اس وقت جب بچے بچیاں کالیج یونیورسٹی میں ہوتی ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ان کو غصہ بھی لگتا ہے اچھی بات بھی نہیں لگتی کہ ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا استاد یہ کہہ رہا ہے مگر الٹی میٹلی جب وہ پیکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں نے یہ بات صحیح کی تھی میرے باپ نے یہ بات صحیح کی میرے استاد نے یہ بات کہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا پشتائے کیا ہو جب چڑھی ہیں چکے جو ڈیمج ایک تفہہ ہو جاتا ہے اس کو پھر ریپیر ہی ہوتا ہے وہ اوریجنر حالت میں دنیا آتا میں یہاں پر بچوں کو آپ کی وساط سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی ایجوکیشن کو بھی اپنی زندگی کا ایجوکیشن کا ہی ایک حصہ بنائیں آپ قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں قرآن پاک پڑھیں چاہے ایک پیج پڑھیں روزانہ کا ضرور پڑھیں اور ٹرانسیشن کے ساتھ پڑھیں اور جب آپ دو تن پارے پڑھ جائیں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوئی ہے اور اپنے آپ چینج محسوس کریں گے آپ کو وہ احساسات ہوں گے قرآن آپ کو بتائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے استاد کا احترام کیسے کرنا ہے ماں باپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں کیا خیال ہے پاک قرآن تو مکمل ذابطہ حیات ہے یہ جتنے بھی ہم پروگرامز کر رہے ہیں شاید ہمیں کوئی بھی پروگرام نہ کرنا پڑے اگر ہمارا بچہ ڈیلی ایک صفحہ قرآن کا پڑھے اور اس کو سمجھے تو شاید اس پروگرام کے توسط سے بچوں کو قرآن کا نالج بھی ٹرانسفر ہوگا اور انسپریشن بھی ملے گی کیونکہ ہر سوال جو ہمارے دماغ میں آتا ہے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے خیال صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ بہت کمپریہنسیب اور بہت خوبصورت میسج پیرنٹس کو اور بچوں کو دیں جو ان کے لیے ایک توشہ آخرت بھی ہو اور اس دنیا میں لینے کا سامان بھی ہو سر آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کی سکلز کے اوپر سب سے پہلے توجہ دیں جو آج کل سب سے بڑا گیپ ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے سے وہ کچھ چاہتے ہیں جو بچہ نہیں بن سکتا البرٹ آئینسٹائن کا نام آپ سب نے سنا ہے اس نے کہا تھا کہ ہر بچہ جینئس پیدا ہوتا ہے اور یہی قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ مکمل انسان ہے تو اگر ہمارے اندر ہر طرح کی سکلز موجود ہیں تو اس کو اعتماد کے ساتھ سامنے لانے کی ضرورت ہے والدین کو چاہیے سب سے پہلے میرا میسج والدین کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر ٹرسٹ کریں ان کے اوپر ان سے پیار کریں ان کو اپنا ساتھ دیں ان کا ساتھ دوستی کریں یہ وہ وقت نہیں ہے جب آپ بہت زیادہ گیپ کے ساتھ بچے کو آگے لے کے چلیں گے آپ کو اس کا دوست بننا پڑے گا اگر آپ اس کا دوست نہیں بنیں گے تو محلے سے یا سکول سے یا کالج سے کوئی بھی اس کے قریب آ جائے گا وہ اس کے اچھے اور برے دونوں میں سے کچھ بھی چاہ سکتا ہے اس سے تو والدین کو سب سے پہلے اپنے بچے سے دوستی کرنی چاہیے دوسری بات یہ کہ ہر انسان کی اپنی ایک سکل لیول ہوتی ہے ایک مشہور بات کہی جاتی ہے کہ آپ مچھلی کو درخت پر چڑھنا نہیں سکھا سکتے ہماری مجبوری ہے کہ ہم ساری عمر ایک مچھلی کو درخت پر چڑھنے کی طریقے سکھاتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں تھی تو ہمیں بچے کے سکل لیولز کو آگے لینا چاہیے ایک فلوسفر ہے جس کا نام ہے ہاورڈ گارڈنر اس نے ایک کتاب لکھی دی جس میں اس نے بتایا تھا 1983 میں کہ تقریباً نائن ڈیفرنٹ طرح کی پرسنیلٹیز یا مختلف سکلز ہو سکتی ہیں شخص کے اندر کسی میں کوئی زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں برابر ہوتی ہے یعنی کوئی اچھا انٹر پرسنل سکلز کا ہمی ہوگا کوئی اچھا ڈاکٹر بن سکے گا کسی میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کی سکلز زیادہ ہوگی تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے اولاد کو جب آپ گروہ کر رہے ہیں خاص طور پر پہلے بارہ سال اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اولاد میں کون سی سکلز موجود ہیں اور ان سکلز کو سامنے رکھتے ہوئے شاید وہ ایک اچھا آرٹسٹ بن جائے شاید وہ ایک اچھا کاری بن جائے شاید وہ ایک اچھا سٹیج پرفارمر بن جائے ضروری نہیں کہ ہر بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے تو اس کی سکلز کو دیکھ کے آپ نے اسی کو نکھار کے آگے لے کر آنا تو والدین کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے کہ بچے سے دوستی کریں اور اس کی سکلز کے مطابق اس کو آگے لائیں اور اس کو ڈسکاریج نہ کریں بچوں کو بھی چاہیے کہ ان بچوں سے دوستی کریں جو لائک ہوں میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہم بچوں کی طرف آتا ہوں کہ بچوں کو وہی والی بات ہے کہ قرآن کو اگر فالو کرتے ہیں بہت خوبصورت آپ بات کر چکے ہیں اس کے بعد تو کوئی سوال جواب رہ نہیں جاتا کہ قرآن کو فالو کریں گے والدین اور اسادزہ کے علاوہ کسی سے رہنمائی نہیں لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہی میرا میسیج ہے خرق صاحب تینکیو سو مچ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی اور یقیناً بڑی اچھی یعنی اس میں دین بھی تھا اس میں دنیا بھی تھی گفتگو کے اندر ہمارے پیرنس یقین پوری دنیا میں سن رہے ہیں اور عوام بھی سن رہی ہیں اس پروڈرام کے ذریعے ہم صرف بچوں کو ایڈرس نہیں کر رہے ہوتے ہم ماں باپ کو ایڈرس کر رہے ہوتے ہیں ہماری پبلک کو بھی لوگوں کو بھی ایڈرس کر رہے ہوتے ہیں اور ہر کو یہ جیسے ہم میں قرآن پڑھاتا ہوں پی ٹی بی پڑھ اور اس میں سے بچے نہیں پڑھتے اس میں وہ بزرگ بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہم خود سنتے ہیں سیونٹی ایٹیز کی ایج میں بھی لوگوں نے پڑھ پڑھا تو یہ باتیں سب کے لیے ہوتی ہیں تو اسلام علیکم میرا سر آپ سے سوال ہے کہ اس ٹائم کن شعبوں میں مقابلے کی فضا بہت زیادہ ہے جہاں پر طالبہ اپنا مقام بنا سکتا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تو ایک یلغار ہوتی ہے اچانک آپ کو بتایا کہ نائنٹین نائنٹیز میں کومرس کا ایک دور آگیا تھا جب ہر شخص کومر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کے بعد بزنس منیجمنٹ انجنرنگ میڈیکل تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں آج کل آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کا ایک دور ہے تو بچہ ڈائریکشن لیس ہے ہمارا اس کو پتا نہیں ہوتا سوال بہت اچھا ہے یہ اور ریلیونٹ ہے کہ کن شعبوں میں مقابلے کی فضا ہے تو اگر آپ کمپیوٹر سائنس کو لے لیں جو کہ آج کل نائنٹی پزن بچوں کی خواہش ہے کہ ہم کمپیوٹر سائنس میں جائیں تو اس میں نالج پیدا کریں کہ آپ کمپیوٹر سائنس کی کون سی سپیشلائز فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں صرف کمپیوٹر سائنس کچھ نہیں ہے کیا آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جانا چاہتے ہیں کیا آپ کا رجحان سائبر سیکیورٹی کی طرف ہے کیونکہ اگر ہم کوئی بزنس پلان بناتے ہیں انفرمیشن ڈیکنالوجی میں تو اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمارے کاؤنٹس آج کل ہمارے موبائل کے اوپر آگئے ہیں تو ہمارا جو بیلنس ہے جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے اس کو سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کو ہم سے کسی بھی ایپ کے ذریعے چھین نہ لے تو ہمارے پاس کافی سارے نالج کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ ہے اور بے شمار اور فیلڈ ہے تو میرا خیال ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس میں ڈیفرنٹ جو سپیشلائز فیلڈ ہیں اس کی بہت زیادہ یلغار ہے اور ہر شخص اسی طرف جار ناظرین سامین ابھی آپ بہت اچھی گفتگو جب اسد اقبال خٹک صاحب جو کا پرنسپل ہیں ان سے اس بات کر رہے تھے اور بے شمار انفرمیشن انہیں آپ کو دی پیرنس کے لیے بھی کافی چیزیں انہوں نے جو گوشت گزار کی کہ بچوں کے ساتھ کیسے انہوں نے چلنا ہے بچوں کو ٹائم دینا ہے اور بچوں کے لیے بھی کہا کہ بچے بھی اپنی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پر رکھیں اور خاص طور پر اسلامی سٹیڈیز کے اندر قرآن کی تعلیمات کے اندر اپنا وقت ضرور گزاریں کیونکہ قرآن جو ہے وہاں پر وہاں سے آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس ملے گی یسے آپ کے روحانی تسکین بھی آپ کو ملے گی اور دنیا میں بھی آپ کو جو ہے اس کا فیادہ ملے گا اسے کے ساتھ ناظرین ٹائم ختم ہو رہا ہے آئندہ افتہ پھر ایک نئے شخصیت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان شکریہ السفر موسیقی